موسیقی آج ہم ٹینس پڑھیں گے تھی فیوچر پرفیکٹ کنٹینویس ٹینس یا پھر کنٹینویس کی جگہ پہ پروگریسو بھی آپ لگا سکتے ہیں فیوچر پرفیکٹ پروگریسیو ٹینس یہ کب استعمال ہوتا ہے اس ٹینس میں ہم ایسے اکشنز کو بیان کرتے ہیں جو فیوچر میں کسی خاص وقت تک جاری رہیں گے اس ٹینس میں ہم ایسے اکشنز کو بیان کرتے ہیں جو فیوچر میں کسی خاص وقت تک جن کا جاری رہنا فکرے میں بیان کیا جائے گا اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے سابجیکٹ تو آپ کو پتا ہے انگلیش کے ہر ایک سینٹنس میں ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے جو اس کا سٹرکچر ہوتا ہے will have been یہ تین ورڈ تو ہر جگہ پہ ہم نے لگانے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو بھی اکشن ہوگا اس ورڈ کی ہم نے فورت فارم لگانی ہے فورت فارم آو ورڈ اور گریمر میں فورت فارم آو ورڈ کا نام ہے present participle present participle تو will have been پلس present participle یا فورت فارم یا آیندی فارم ورڈ کی ہم نے لگانی ہوتی ہے تو یہ سٹرکچر ہمارا future perfect continuous tense کو شو کرتا ہے کلیر ہو گیا جی اب ایکزامپلز کرتے ہیں in November November میں I will have been working for 10 months اس فکرے پہ گور کریں کہ جب November آئے گا اس وقت تک مجھے کام کرتے ہوئے 10 مہینے ہو چکے ہوں گے یا December میں مجھے کام کرتے ہوئے 10 مہینے ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب دیکھئے اس وقت ہے March اس وقت کیا ہے March ہم یہ فرض کرتے ہیں November ہے یہ ہم نے timeline کہن چاہیے یہ past ہے یہ جب ہم فکرہ بور رہے ہیں اور یہ ہے کہ جس خاص وقت کی ہم بات کر رہے ہیں future میں کہ اب سے لے کے future تک کام کرتے ہوئے 10 مہینے کرسا ہو چکا ہوگا تو اس یہ جو جاری کام ہے نا جو future میں جاری رہے گا اس کو شو کرنے کے لئے یہ ہم نے tense یہ tense use کرتے ہیں In November I will have been working for 10 months November تک مجھے کام کرتے ہوئے 10 مہینے ہو چکے ہوں گے اور غالباً November میں بھی میرا کام جاری رہے گا ٹھیک ہے Next one example At five o'clock I will have been waiting for 30 minutes جب پانچ بجیں گے تو مجھے انتظار کرتے ہوئے 30 منٹ ہو چکے ہوں گے اور فرس کریں یہ time line ہے یہ future ہے یہ ہے جو اس وقت جو اس وقت بات ہو رہی ہے اور یہ ہے جی پانچ بجے جو مستقبل کا ایک مقصود point ہے time ہے تو فکر میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب پانچ ہوں گے تو تب مجھے انتظار کرتے ہوئے 30 منٹ کا عرصہ ہو چکا ہوگا یعنی لگاتار یہ کام جاری ہوگا ویٹنگ کا اور پانچ بجے تک مجھے 30 منٹ ہو جائیں گے اور غالباً پانچ بجے بھی یہ کام جاری حالت میں ہوگا ٹھیک ہوگی جی اس ٹینس میں ہم اس طرح کے ایکشنز کو شو کرتے ہیں جو کہ شروع چاہے ماضی میں ہوئے ہوں present میں ہوں یا future میں بیش انہوں نے شروع ہونا ہو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ future میں کب تک وہ کام جاری رہے گا اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس طرح کے ایکشنز کو شو کرنے کے لیے ہم نے will have been plus fourth form use کرنی ہے یہ میں نے لسٹ بنائی ہے یہ ایسے verbs کی لسٹ ہے جن کو ہم non continuous verbs کہتے ہیں یا stative verbs بھی کہا جاتا ہے یہ ایسے verbs ہیں جن کو ہم نے کبھی بھی fourth form یا ing والی form میں use نہیں کرنا ان verbs کی fourth form اگر ہم use کریں گے تو وہ فکرہ grammatically غلط صبر ہوتا ہے verbs میں ایک تباہ پڑھ دیتا ہوں hate like love prefer want wish appear feel fear hear see seem taste agree deny disagree mean promise satisfy believe imagine now mean realize remember understand belong concern depend involve need possess on or be تو ان کی ہم نے آئین جوالی فارم کبھی بھی use نہیں کرنی ٹھیک ہے اب دیکھئے on thursday i will have been knowing him for a week اب یہاں پہ structure تو یہ have future perfect continuous کا کہ will have been کے بعد fourth form آئی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا verb ہے now اس کو ہم نے یہ ہمارا state of verb ہے اس کو ہم نے آئین جوالی فارم میں use نہیں کرنا ہوتا تو پھر بہتر ہی نال کیا ہے اس کا ہم اس کو بہتر ہے کہ future perfect tense میں translate کر دیں کس tense میں future perfect میں یعنی will have کے بعد third form لگا دیں third form ہم ہم اس کی استعمال کر سکتے ہیں fourth نہیں کرنی تو will have been plus fourth form کو یعنی future perfect continuous کی بجائے future perfect یعنی will have plus third form ہم اس کی نگا کے مطلب ہمارا وہی رہتا ہے کہ جمعہ رات تک مجھے اس کو جانے ہوئے ایک ہفتہ ہو جائے گا دوسری example دیکھئے i will have been satisfying him for the past ten days اب satisfying ہے ہمارا non continuous verb اس کی ing والی فارم ہم نے use نہیں کرنی تو اس کے لیے کیا ہے کہ will have been plus fourth form کی بجائے will have plus third form یعنی future perfect ہم use کر سکتے ہیں تو satisfy ہم نے نہیں کرنا کیونکہ یہ غلط تصور ہوتا ہے بلکہ i will have satisfied him for the past ten days clear ہوگے جس سب کو یہ اس tense میں ہم negative کس طرح بناتے ہیں یہ structure ہوتا ہے جیس tense میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے will have been plus fourth form یعنی فارم تو اگر ہم will کے بعد یہ helping work ہے یہاں پر کسی بھی tense میں helping work اگر آ جائے تو helping work کے بعد ہم not لگا دیں تو وہ فکرہ ہمارا negative بن جاتا ہے تو اس tense میں بھی helping work آتا ہے will will کے بعد ہم نے اگر not لگا دیں تو ہمارا sentence negative بن جائے گا فرض کریں ہمارا اس tense میں sentence ہو i will i will have been writing تو اس کا negative بنانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے will کے بعد ہم نے صرف not لگا دیں no i will not have been writing اس tense میں future perfect continuous میں interactive بنانے کیا طریقہ ہے فرض کریں یہ ہمارے پاس sentence ہو i will have been writing a letter تو ہم نے helping verb کو فکرے کے start پہ لکھ کے اس فکرے کے آخر پہ sign of interrogation ڈال دینا سوالی نشان پٹ کر دینا تو یہ sentence ہمارا interactive بن جائے گا کسی pretence کا فکرہ ہو اور اس میں اگر helping وہ بایا ہو تو ہم نے لگانا ہوتا ہے اور کیونکہ helping verb اگر فکرے کے start پہ آجائے گا تو اس کے لئے آخر پر سوالی نشان یا sign of interrogation لگانا مست ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس helping verb اس میں آتا ہے سٹنس میں helping verb کو ہم نے فکرے کے start پہ لگا کے آخر پہ sign of interrogation پورٹ کرنا ہے تو یہ فکرہ ہمارا interrogator بن جائے گا